بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی قڑی ہے اور آج کے ہمارے مدرس جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں ڈاکٹر زیشان احمد صاحب ہیں جو کہ جامعہ غزالی، الغزالی یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہیں آج کا ان کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ سلسلہ جو ہے یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے اور اس کو ہم نے عنوان دیا ہے ملک میں یقصہ نظام تعلیم سیریز اس کا یہ چوتھا لیکچر ہوگا تو میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ معلوم پر درس غران و حدیث کا آغاز فرمائے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جہاں ہم اس نظام کی ان درزگاہوں کی اس سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بیلا ہمارا تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اہد نبی میں اور قرون اولہ میں تعلیم درسگاہوں کا کیا حال تھا کیا سسٹم تھا پھر ہم قرون بستہ پہ چلے گئے اور وہاں پہ دیکھا جب مسلمانوں کا گولڈن ایج یا گولڈن پیریڈ کلاتا جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور مسلمان جو تھے وہ سائنٹیفک ڈسکاوری میں بھی اور سپریچل نالج میں بھی پوری دنیا کو قیادت دے رہے تھے لیڈرش پوزیشن پہ تھے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل یا تاریخی تجزیہ ہے ہسٹوریکل نالجس ہے ایسنس کیا ہے اسلام میں تعلیم کی روح کیا ہے اسلام میں تعلیم کی اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام سب سے برگزیدہ ہستی جو اس دنیا میں جس نے قدم رکھا اور ہم نہیں کہتے بلکہ غیر بھی اس چیز کو ماننے سے ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی ایک ہستی ایسی نہیں جس نے اتنے مختصر وقت میں ایسا انقلاب برپا کیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کہا ہسٹوریکل نالجس چلتا رہے گا آگے ہم ٹھیک ہے سب کانٹینٹ کا سسٹیم سٹیڈی کر لیں گے لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ جو معلوم عاظم ہیں جو فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام جس کی ہستی سب سے بڑی یعنی انسانوں میں مخلوق میں اور وہ اپنے آپ کو ایس ای ٹیچر ریکنائز کر کہہ رہے ہیں مجھے تو ٹیچر بنا کے بھیجے یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے انہیں کہ آپ علیہ السلام نے تجارت کی مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تاجر بنا کے بھیجا اس وقت اگر میں اپنے کرائیسس سے اس کو ریلیٹ کروں کہ سکول ہو کالجز ہو یونیورسٹیز ہو گھر ہو باپ ماں اپنے بچے سے ڈسکنیکٹ ہیں پیرنٹس کے ابھی بھی ہم وہاں پہ تھے ہج پہ تھے یہاں پہ اکثر بہت ساری ٹریننگ ورکشپ وہاں پر بھی ہم نے ایک پیرنٹنگ ورکشپ کی تو بہت پوزٹیف فیڈبیک آیا ہے کہ بہت انسائٹس ملی ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہر پیرنٹ پریشان ہے کہ اپنے بچے کو کیسے انشور کرے کہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہو سکے ایک طرف وہ دنیا میں بھی آگے ہو دوسری طرف دین میں بھی مضبوط ہو تو ہم نے سوال ہی اٹھایا کہ جو مولنم آزم تھے جو سب سے بڑے ٹیچر تھے کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں واضح آسان جو میری ذات بحثیت باپ کے بحثیت ماں کے بحثیت ٹیچر کے میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اگر وہ میں ٹیکنیکس وہ ترتیب وہ سٹرٹیجی وہ حکمت عملی اگر میں اختیار کرتا ہوں تو جیسے صحابہ کی اتنی زبردست اصلاح ہو گئی اتنے تھوڑے رسے میں تو میرے بچوں کی میری نسلوں کی میرے شاگردوں کی میرے طلبہ کی میری طالبات کی بھی اصلاح ہو جائے تو اس لحاظ سے ایک میرا ایک بہت کیونکہ میں almost تین دہائیوں سے ٹیچنگ کا ہی کام کر رہا ہوں اس میں شامل ہوں تو یہ میرا ایک فیورٹ ٹاپک بھی رہتا ہے اس میں میں کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں مختلف لیکچرز وغیرہ تو میں نے کہا اس کو پک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکال سکتے ہیں تو کچھ اصولی باتیں میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ علیہ السلام کی طریقہ تدریس پر طریقہ تعلیم پر طریقہ تربیت پر multiple sessions ہو سکتے ہیں مگر کچھ میں آپ کو اس کی essence اس کا arq نکال کے آپ کے سامنے پیش کرو گا ایک بات تو یاد رکھے گا کہ یہ آپ ٹیچر ہو نہ ہو یہ communication strategy بھی یعنی آپ ٹیچر شاید نہ ہو ہر ایک کوئی ٹیچر نہیں ہوتا لیکن ہر ایک کوئی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راع یعنی چرواحہ ہوتا ہے جس کا ایک ریورڈ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ متعلق افراد ہوتے ہیں یا تو وہ اپنے ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ ہوتا ہے گھر کی سربراہ سرباہی کی پوزشن ہوتی ہے یا تو وہ ماں ہوتی ہے یا ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں یا ہمارے زیر اثر کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ہر جگہ یہ طریقہ تدریس یہ طریقہ تخاطب یہ اندازِ گفتگو ہر جگہ مفید یعنی اگر میں کسی جگہ کا مینجر ہوں اور میں اپنے سبارڈنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ماتحت لوگ ہیں تب بھی آپ کے کام آئے گی کیونکہ جو ہم لیڈرشپ پڑھاتے ہیں وہ لیڈرشپ اس کے اندر ایک ایک اسینشل انگریڈینٹ منٹورشپ کا اور ٹیچر کا ہوتا ہے تو آپ یہ باتیں اپنے طور پر مجھے اس وقت زیادہ یہ لیکچر موثر ہوگا اگر آپ اپنی ماتحتوں سے بات کریں چاہے آپ کے بچے ہیں چاہے شاگرد ہیں چاہے واقعی ماتحت ہیں اس پر آپ اس کا اطلاق کریں اور سوچیں کہ میں آگے چل کے ان حکمتیں عملی کو کیسے استعمال کر سکتا تو پہلی چیز جو اصولی طور پر سب سے بڑی ہے اور شاید ہمارے لئے سب سے چیلنجنگ ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ دم سٹرائک کرتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ علیہ السلام ہم کہتے ہیں ٹپ آف دا آئیز برگ انگریزی میں کبھی کہتے ہیں کہ جو برفانی تودہ ہوتا ہے جو اس کا حصہ سامنے سمندر سے اوپر سطح سے اوپر نظر آتا ہے وہ اس سے دس فیصد ہوتا ہے تو اس کا نوے فیصد حصہ ہوتا ہے برفانی تودے کا آئیز برگ کا وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تدریس ہے نا اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم کریں گے جو نظر آ رہی ہیں لیکن اس کا نوے فیصد حصہ جو نظر نہیں آتا گفتگو میں انداز میں لیکن ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں صیرت پڑھ کے صحابہ کے بات سن کے وہ آپ علیہ السلام کا وہ کردار ہے وہ کیرٹر ہے وہ صداقت ہے وہ امانت ہے جس سے جو لفظ آپ کے مو سے نکل رہا ہے اس کے اندر جو اس کی تاثیر ہے جو اس کے اندر جو اس کا وزن ہے اس کا جو ایک پنچ ہے وہ صحابہ کے لیے out of this world overwhelming ہے جبکہ میرے اندر جب میں بات کروں گا تو کہتے ہیں نا کہ دبیہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ جملہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی باپ ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا smoking is very dangerous یعنی تمباکو نوشی بہت خطرناک چیز ہے اور تم کبھی بھی تمباکو نوشی نہ کریں ساتھ ساتھ وہ خود تمباکو نوشی کا عادی ہے اور جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تب بھی وہ ایک سوٹا لگاتا ہے اس کے بارے بات کہتا ہے کہ بیٹا تمباکو نوشی نہ کرنا تو بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ ابا جان what you are doing is so loud that I cannot hear what you are saying آپ جو کر رہے ہیں اس کی آواز اتنی گونج رہی ہے کہ میں سنی نہیں پا رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو جب ٹیچر باپ ماں باس مربی اگر وہ عملا ان چیزوں کو اگر وہ کردار وہ صداقت وہ امانت پیچھے سے جیسے آپ علیہ السلام کے ہم نے سنا مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی کو منع کر دیا انہوں نے کہا کہ اس کو منع کریں بہت شکر کھاتا ہے آپ علیہ السلام نے فوراں نصیحت نہیں کی اس سے کچھ وقت بانگا اور کچھ وقت جب وہ تشریف لائے اس کے بعد نصیحت کی تو انہوں نے کہا یہ نصیحت تو آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے تو انہیں کہا میں خود کسی حد تک چاہتا تھا کہ پہلے اس کو عملان اختیار کروں اور پھر زبان سے ہدا کروں تو ایک بہت بڑا نبوی طریقہ تدریس کے اندر جو لیسن ہے کہ میں اپنے بچے کو مثال کے طور پر جماعت کی نماز کی ترغیب دیتا ہوں میں اپنے بچے کو مثال کے طور پر باوضو رہنے کی ترغیب دیتا ہوں میں اپنے بچے کو مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کی کہ بھئی تم نے آج کتنا قرآن پڑا اچھا وہ دیکھ رہا ہے کہ اببہ تو قرآن اٹھاتے ہی نہیں اببہ تو جماعت کیوں غائب ہوتے ہیں اببہ تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اب کیا ہے ہمیں تحجد کرتے ہیں تو اب اس بات میں اثر نہیں ہے اس بات میں وزن نہیں ہے تو پہلا لیسن جو ہم لن کریں گے جو ذرا سا ہارڈر پارٹ ہے جو ریمیننگ آئیس برگ ہے جو اس میں چھپاوا ہے ماں ہے باپ ہے پہلے ہم عمل سے اگر عمل سے ہم اسے کریں گے تو it is going to be way more puff عجیب سی بات ہے ہمارے ایک شیخ امریکہ سے تشریف لائے تو کہنے لگے کہ وہ حضرات جو اپنی گھر والوں کو ابیوز کرتے ہیں یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو فیزیکل ابیوز کرتے ہیں اپنی وائیوز کو اپنی بیویوں کو تو ان کی جو الاد ہوتی ہے بیٹا ہے اس کی تمام ہمدردیاں اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی ہیں تمام ہمدردیاں اس کی اور مخالف ہوتا ہے اپنے والد کا اس کو غصہ ہوتا اپنے والد پر کہ میری ماں کے ساتھ اسے ظلو کیوں کرتا ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی اکثر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوئی کرتا ہے مقصد کیا ہے کہ وہ باپ جو بات اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ غلط ہے ظلم ہے وہ بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھی بلکہ اس کے جو باپ کا عمل تھا وہ اس کی طبیعت میں رچ بز گیا تو جو ہم کریں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام was a man of few words ان کے بارے میں سیرت نگاروں میں لکھا کہ جو ضروری گفتگو ہوتی تھی فرماتے تھے غیر ضروری گفتگو نہیں فرماتے تھے تو آپ اتنی بات کرتے تھے جس سے بات اگلے کو سمجھ آ جائے تو جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں عمل سے اس سے کہیں زیادہ اثر پڑتا تو پہلا اصول ہم یہ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کیونکہ یہ جو ہے it's the harder part یہ زیادہ مشکل ہے اب باتیں کرنا اب ہوتا سان ہے کیا کہتے ہیں اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا گفتار کا غازی بن گیا لیکن کردار کا غازی بننا سکا یعنی کردار کا غازی بننا اصل ہے تو ایک تو اصول یہ ہو گیا دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جتنے صحابہ تھے ان کے شاگر تھے اور آپ علیہ السلام اس سے پہلے کہ ان کو کاغنیٹیوی انگیج کریں کاغنیٹیوی انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دماغ سے ان کے ذہن سے ان کی سوچ سے ان کی فکر سے ان کو کوئی سکھانا شروع کریں اس سے پہلے آپ ان کے دل کو انگیج کرتے تھے اس سے پہلے آپ ان کا دل لیتے تھے آپ ان کے ساتھ ایک محبت کا ایک ایک دوستی کا ایک رجحان کا ایک اپس میں ایک کریمانہ اخلاق کا ایک تعلق قائم کرتے تھے وہ چاہے مسکرات سے ہو صحابہ فرماتے تھے مَا رَئِتُ أَحْدًا اَكْثَرَ تَبَسُمًا مِن رَسُولَ اللَّهِ اَكْثَرَ تَبَسُمًا مِن رَسُولَ اللَّهِ یعنی ہم نے کسی کو آپ علیہ السلام سے زیادہ مسکراتے میں لی ایک طرف نبوت کا اس فرائض منصبی کا اتنا بڑا بوجھ کہ صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مغموم اور فکر بند کیسے میں دین پہنچا ہوں کیسے لوگ بچ جائیں میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ آگ کے گھڑے کی طرف دوڑے ہو اور میں تم لوگوں کی کمر سے پکڑ کے تم لوگوں کو روک رہا ہوں تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن لوگوں سے جہاں انٹریکشن شروع ہوا وہاں در ایس مائل آن ایس فیس در ایس مائل آن ایس فیس اور لوگ جو ہیں اس مائل سے اس مسکرہت سے ہی ان کا دل پگل جا رہا کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ میں سوچوں بھی تو میں نہیں کر سکتا کہ مجلس میں آپ علیہ السلام کا ایک ایک شاگرد یہ محسوس کرتا تھا کہ ہماری ہی جانب سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی انفرادی توجہ سب سے زیادہ ہماری طرف ہے ہر ایک شخص یعنی چلو دو تین سامنے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ اچھا مجھے رسپانس کر رہے ہیں میں نے ان کا نام سیکھ کے نام لے لیا ان کی طرف زیادہ غور سے دیکھ لیا ہر ایک شخص اپنی جگہ کیسے ہوئے وہ جو کونے میں بیٹھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھ سے ہی مخاطب ہے ان کی توجہ تو میری طرف ہے ان کا رجوع تو میری طرف ہے اب کیا ہے کہ حضرت علی کرشاد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ایک کی طرف یقصہ توجہ فرماتے تھے اب کیا میں اپنے بچوں سے یقصہ محبت کرتا ہوں یا ان کی طرف میری یقصہ توجہ ہے کہ میں طلبہ کی فیورٹیزم کرتا ہوں یا سارے طلبہ سے بالکل برابری کا سلوک کرتا ہوں تو آپ علیہ السلام سے دوسری چیز جو ہم سیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل پہلے لیتے تھے پھر ان کی ایک دفعہ اپنے دل لے لیا تو اب وہ آپ کی بات لے نکلے تیار اور ساتھ ساتھ ہر ایک کی طرف توجہ ایسی ہوتی تھی کہ ہر ایک کو اپنی جگہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ میری تر توجہ دے رہے ہیں اس سے وہ متوجہ کر لیتے ہیں اب معایشہ فرماتی ہیں کہ اب ایک اور رسول آرہا ہے ایک انداز جو گفتگو پہ اچھا اس میں ایک بات رہ گئی پچھلی بات میں کہ طریقہ کہہ لینے کا مثال کے طور پر ایک صحابی صفوان من اصل مجلس میں حاضر ہوتے ہیں آپ علیہ وسلم غالم ان سے پوچھتے ہیں کیسے آنا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس علم حاضر تھا آپ سے علم لینے کے لئے اب ایک تو یہ ہوتا ہے ہاں بھئی پوچھو کیا پوچھنا ہے آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرحبا طالب علمی یعنی جو طالب العلم ہے اس کے لیے ویلکم خوش آمدید خوش آمدید جب کوئی طالب علم آتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا کے اس کا ویلکم کرتے ہیں اس کو اس پر سایہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ایک تاتہ بندھاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسمان تک پہنچ جاتا ہے اب ایک طالب المائع اس نے اپنے قصد کا اظہار کیا آپ علیہ وسلم اس کو کیسے ویلکم کر رہے ہیں کیسے اس کی تشجیح کر رہے ہیں کیسے اس کی اوصلہ اوزائی کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرنسپل یہ سیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو ویلکم کرنا ہے ان کے دل کو لینا ہے تیسری چیز امائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ وسلم فرماتے تھے یعنی آپ امائشہ فرماتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ کی طرح بات تھوڑی کرتے تھے تیز تیز بات آپ علیہ وسلم تو ایسے بات کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ گنا جا سکتا یعنی ذہین سے ذہین طالب المبی اور کمزور سے کمزور طالب المبی یہ نہیں ہے کہ اس کو الفاظ پہنچ نہیں رہے اب اگر مشایخ استاد معلم مدرس اس کے الفاظی کانوں تک نہیں پہنچ رہے اس کے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو دل میں کیا ہوتا رہی گیا تو کمیونکیشن اتنی کلیر ہوتی تھی اور اتنے الفاظ جدہ جدہ ہوتے تھے اور اتنی آرام سے اور آہستگی سے ادا فرماتے تھے کہ ایک ایک لفظ دل نشی ہوتا چلا جاتا تھا دل میں اترتا چلا جاتا تھا تو یہ ایک اور صفت تھی کہ آپ علیہ السلام اور جہاں ضروری بات ہوتی تھی جہاں کچھ ضروری بات ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام تین مرتبہ فرماتے تھے تین مرتبہ اس کا تقرار حضرت انیس بن مالک فرماتے ہیں کہ ضروری بات کا تین مرتبہ آپ علیہ السلام تقرار فرماتے تھے اور آپ علیہ السلام کبھی کبھی سوال بھی تین مرتبہ فرماتے تھے کیا میں تمہیں کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں الا انبیوکم اکبر کبائر جو قبیرہ سے قبیرہ گناہ ہے سب سے ہلاک کر دینا ہے کہ میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں اب صحابہ نے کہا اللہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ نے ایک دفعہ اکتفاہ نہیں فرمایا دوبارہ پوچھا کیا میں تو میں کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں اب جو صحابہ ذرا سی اٹینشن دردر تھی وہ مزید متوجہ ہو گئے تیزے پر قیامت کوئی بہت ہی اہم بات آنے والی اشراق باللہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا تین چیزیں فرمائیں اچھا اب صحابہ نے کہا فرما دی پھر فرمایا اشراق باللہ اقوق الوالدین زور یعنی جھوٹ تو تین دفعہ اچھا اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں آنے لگا کہ بس اللہ کے لئے بس اللہ کے رسول صلوح خاموش ہو جائے یعنی وہ سکوت فرمائے اتنی بار فرما رہے ہیں ایک بات کو کیونکہ ان کو ڈر لگ لگا کہ اس کی بات کی اہمیت کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کو معمولیات بھی نہیں ہے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا ایک وزن ہے اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے تو اتنا یعنی ڈر آ رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو اللہ سے شرک نہ کرو جھوٹ نہ بولو جھوٹی گوائی نہ دو کہ اس کو بار بار فرماتے چلے جارہے ہیں یعنی جو اہم فیل اہم ہیں اس کو اس اہمیت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام کی یعنی یہ تو اہمیت کا ہو گیا توجہ متوجہ کرنے کا ہو گیا کوئی بات رہ نہ جائے اس کا احتمام ہو گیا پھر ایک بڑی خوبصورت چیز نبی کریم علیہ السلام کی تھی کہ آپ اچھا ہم جب پڑھاتے ہیں نا اس کو اکیڈیمیا میں یعنی ہم یونیورسٹی میں بھی مجھے بلائے جاتا ہے سکولز میں بھی کرایا ہے میں نے مدارس میں بھی کرایا ہے کہ in search for teaching excellence in pursuit of teaching excellence یعنی وہ اتقان اور احسان کی کیفیت تعلیم میں کیسے پیدا ہوتی ہے تو میں یہ لیکچر کراتا ہوں اپنے experiences سے بتاتا ہوں اپنے research سے بتاتا ہوں تو ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ ایک چیز کلاتی ہے ایک strategy کلاتی ہے socratic method جو سقرات کو trace ہوتی ہے اس کے اندر teacher بجائے lecture دینے کے سوال اور جواب کرتا تو نبی کریم علیہ السلام strategy کو کیسے استعمال کرتے ہیں حقیقت میں تو یہ انبیاء کی اور اللہ نے دی ہے سقرات کا نام دو ایسی آگیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ مجھ سے اگدہ ممبر پہ آئے کہنے لگے جو مجھ سے سوال کرو کہ میں اس کا جواب دوں اسے پوچھو جو پوچھنا چاہتے صحابہ علیہ السلام سوالوں کو encourage کرتے تھے صحابہ کے ساتھ سوالوں کو ان کا حوصلہ دیتے تھے کہ سوال پوچھیں اور ساتھ ساتھ صحابہ علیہ السلام بھی بعض وقات بڑے طریقے سے بہت ایک حکمت عملی کے تحت سوال ایسے پوشٹ کرتے تھے سوال ایسے سامنے پیش کرتے تھے کہ صحابہ حیران رہ جاتے تھے اور اکثر جب جواب آتا تھا صحابہ کی طرف سے صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ نے جواب دیا اس کو بالکل فلپ کر دیتے تھے بعض وقت آپ کے بعد سوال کیا جاتا تھا بعض وقت جواب دیتے تھے اور بعض وقت اس کے سوال کے جواب میں جو کسی صحابی نے پوچھا ہے ایک اور سوال دے دیتے تھے ایک اور سوال پوچھ لیتے تھے تو مثال ہی آتی ہے اور پوری اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو بڑی انٹریسٹنگ ایک پوری ریسرچ ہو سکتا ہے پی ڈی تیسس ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سوالات کی نویت کیا ہوتی تھی اور سوالات کے پیچھے مقاصد کیا ہوتی تھی تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اچھا یہ سوالات بعض وقت کسی بات کی تنبیہ کے لیے ہوتے تھے کسی بات کو سمجھانے کے لیے ہوتے تھے بعض وقت کے سوالات اگلے کے امتحان کے لیے ہوتے تھے بعض وقت کے سوالات کسی کو حیران کرنے کے لیے ہوتے تھے تو میں آپ کو دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پہلوان کون ہے مشہور عدیس ہے اب صحابہ نے کہا کیا اللہ اللہ کے رسول ان کی امت ہوتی نہیں تھی کہتے ہیں اللہ کے رسول بہتر جانے اللہ اللہ کے رسول بہتر جانے فرمایا کہ نہیں پہلوان کون بتاؤ ہم تو یا رسول اللہ پہلوان اس کو کہتے ہیں جو طاقتور ہو دوسرے کو پچھاڑ دیں ہم یعنی پہلوان وہ نہیں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیں اب صحابہ کی ایک سوچ کا انداز ہے وہ عرب میں پلے بڑے ہیں ان کی ایک سوچ کا انداز ہے کہ طاقتور ریسلر کون ہوتا ہے ان کا ایک انداز ہے اب اس کی ایک بڑی کیونکہ ہماریاں تو اب چلو اتنی اقدار نہیں رہی شجاعت کی اور مردوں کی فزیکل طاقت کیلئے کہ صحابہ کے لئے تو اس معاشرے میں وہ پیدا ہوئے تھے پلے بڑے تھے بہت بڑی چیز تھی تو ایک بہت بڑا جو عودہ ہے بہت بڑا جو ایک ایک منصب ہے پہلوان کا وہ نہیں ہے جو کہ طاقتور دوسرے کو مخالف کو پچھاڑ دیں بلکہ وہ مقام وہ وہ ایک ایک بلند ایک حیثیت جو ہے اس شخص کی ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے اپنے غصے پہ قابو اب صحابہ کے سوچ کا انداز بدل گیا جس شخص کو اتنی عزت دے رہے تھے اور اس کو اتنے بلند مقام پہ رکھ رہے تھے وہ اس کے لئے ہو گیا جو غصے کے اندر قابو پا لے اپنے آپ انہیں گے گا فرمایا مفلس کون ہے آپ علیہ السلام سے کوئی پتا تھا کہ جاب کیا آنے والا ہے صحابہ کیا جاب دیں گا آپ کو پتا ہوتا تھا وہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جواب جو عرف کا جواب ہے جو ایک آماد بھی جواب دے گا صحابہ وہی جواب دیں گے انہوں نے کہا مفلس کون ہے غریب یعنی مفلس بلکل ہی جس کے پاس کچھ نہ ہو جو ہم بینکرپسی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا عربی میں اسے تفلیس کہتے ہیں یعنی مفلس ہو جانا ہم تو یا رسول اللہ پہلے تو یہ ریاکشن آتا تھا کہ اللہ اللہ کے رسول بہتر جانے مگر پھر جب آپ علیہ السلام اسرار فرماتے ہیں کہ سنو مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین ہے غریب ہے اس کے پاس کوئی ایسٹس ہیں نہ انکم ہیں میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں لیکن صحابہ نے کچھ ایسی جواب دیا نہیں مفلس وہ ہے اس سے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی اور قیامت کے دن جب حاضری ہو دنیا میں اس نے لوگوں کے حق مارے ہو تو جب مطالبہ کرنے والے اپنے حقوق کا اس کے پاس آئیں اس کی نیکیوں میں سے لیں اور ان لوگوں کو جن پہ اس نے ظلم کیا تھا جن کا حق مارا تھا ان کو دیتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے حق ادا نہ ہوئے ہوں دوسروں کے گناہ جو ہیں وہ اس کو پر ڈالے جائیں یعنی کہاں تو ایک ایسی بیلنس شیٹ لے کر آیا تھا جہاں پہ اس کے ایسٹس اس کے اساس سے پتہ نہیں کتنے سارے تھے اور لائیبیلٹیز بظاہر نہ ہونے کے برابر تھی لیکن جب حساب کتاب کا وقت آیا جب اس کے اوپر جتنے لوگوں کے استحاق مہارے تھے ان کی سیٹلمنٹ کا ٹائم آیا تو جب اس کے ایسٹس کو لیکوڈیٹ کر کے جب ان کو دیا گیا تو اس کے پاس نہ صرف کچھ نہیں بچا بلکہ ان کی لائیبیلٹیز ان کے ذمہ جو عاجبات تھے قرضے تھے اس کے ذمہ ڈال دئیے گئے اب صحابہ جو ہیں ان کا ذہن کی سوچ بدل گئے کہہ رہے ہیں ایک طرف تو ہم نیکی کے حریص ہیں ہم نیکی کی طرف جھپٹتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہمیں کسی کسی ذاتی کر دی تو پتہ چلا وہ سارا نیکی اپنے لئے نہیں ہوئی بلکہ نیکی اس کی لئے ہو گئی اب کہاں سے شروع ہوا ایک سوال سے شروع ہوا وہ صحابہ کی توجہ فورن ہو گئی تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے سوال کی ہے مسلمان گون ہیں اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں مومن کون ہیں صحابہ کوئی ریاکشن تو آپ نے صحابہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی جان اور مال جو ہے جس کے شر سے دوسروں کی جان اور مال محفوظ رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کے مومنوں کی جان اور محفوظ محاجر کون ہیں ہمارے تو پشلے تین دہائیوں میں محاجر کا مفہوہ ہی بدل گیا وہ جو پنجاب سجرت کر کے پنجاب میں آیا پنجابی بولنے لگا وہ تو محاجر ہی نہیں محاجر تو صرف ہم ہیں تو محاجر کون ہے محاجر وہ ہے جس نے گناہ ترک کی سجرت کر گیا نیکی کی طرف اب ہماری ایم کی ایم کی ڈیفنیشن کچھ بدلی کہ وہ نہیں ہے محاجر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ جو گناہوں کی دنیا سے نکل کے نیکی کی دنیا میں آ گیا یعنی ہجرت کہاں سے ہوئی گناہوں سے نیکی کی طرف تو اب یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ طریقہ بڑا فرق ہے آپ علیہ السلام اب تربیہ کے انداز کیا ہے اس میں ہم ملک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چند باتیں محسوس ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دوبارہ دور آؤ تمہیں نماز نہیں پڑھی انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہے تمہیں نماز نہیں پڑھی تم دوبارہ نماز پڑھیں تیسی دفعہ میں جا کے وہ چیز کو سیٹل ہوئی یعنی نماز میں اب یہ کیا ہے کہ عملی طریقہ تدریس ہے عملی تربیت ہے کہ جہاں پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ صحابی اور ان کو اسی وقت فیڈ بیک دیا جا رہا ہے یعنی ان کا سجدے جو ہیں وہ مختصر اتنے سجدے سے اٹھے نہیں دوسرے سجدے میں چلے گئے ہیں رکو سے اٹھے نہیں سجدے میں چلے گئے ہیں تو اگر کسی چیز میں قرار نہیں ہے سکون نہیں ہے میں نے ایک دفعہ اپنی سابزادی کے ساتھ اب شروع شروع میں اب بچے ہوتے ہیں بچے تیزی میں نماز پڑھتے ہیں دچ چیزوں پر سوار ہوتے ہیں تو میں نے یہی سٹریڈیجی ٹرائی کی میں نے کہا بیٹا پھر سے دور آؤ تم نے نماز نہیں پڑھے دو دفعہ ایسے کیا حالانکہ اس نے دوسری دفعہ بہتر پڑھی لیکن سنت کی تکمیل میں نے کہا دوسری دفعہ تو اس نے پھر اور بہتر ہو گئی تو عادت بہتر ہو گئی اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو پرائٹیکل فیڈبیک مل رہا ہے وہ کہتے ہیں there is nothing like there is no learning like on the job learning یعنی ایک آپ اس کو تیوری بتاتے رہے ہیں ایک یہ کہ آپ اس کو سومنگ سکھا رہے ہیں تو سومنگ پور میں ڈالنا اس کو بتا رہے ہیں اب ہاتھ ایسے مارنا ہے اور پاؤں ایسے مارنا ہے تعالیٰ علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو یعنی صرف تھیوری نہیں بتا رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں کیسے نماز پڑھو اب دیکھو میں نے ہاتھ کہاں باندھا میں نے رکو میں ہاتھ کہاں رکھے کیسے رکھے سجدے میں کیسے کہاں ہیں کیا ہے اور پاؤں کیسے ہیں کیا چیزیں تو پرائٹیکل کر کے بتائے پھر جب اگلے نے کیا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھوائی اس کی تصیح کی تو یہ ساری چیزیں بھی اپنے بچوں کے لئے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ علیہ السلام اپنی ٹیچنگ سٹرٹیجی کے اندر ویجول ایڈز کا ڈرائنگ کا استعمال کرنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے ایک سیدھی ایک بڑی سی لکیر بنائی اور ارد گئے تو اس کے دوسری لکیریں بنائی اور فرمایا کہ یہ جو ہے یہ رستہ سرات مستقی یہ اللہ کا رستہ ہے اور یہ شیطان کی رستے ہیں جس پہ شیطان دعوت دیتا ہے تو جو اس رستے سے بھٹک پہ ان رستوں پہ چلا گیا وہ گمراہ ہو گیا یعنی یہ میں اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں تو جو اس رستے پہ عرض رہا وہ اللہ کے راستے پہ تو اب کیا ہے کہ صحابہ کی ذہن میں ایک امیجنیشن ایک تخیل ساتھ ساتھ بن رہا ہے ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک ڈبا بنایا اور اس میں ایک لکیر منائی سیدھی تو ڈبے کے بیچ میں سے کہیں سے شروع ہو رہی تھی اور ڈبے کے آخر تک جا رہی تھی اور اس میں سائیڈ میں لکیری منائی دونوں سائیڈوں پہ لکیری منائی وہ ڈبا چاروں طرف سے بند تھا اب اے ساتھ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے یہ اس کی زندگی ہے جو سیدھی لکیر بیچ میں یہ اس کی زندگی ہے اور چاروں طرف سے اس کو اس کی موت نے گھیراوا چاروں طرف سے جو لکیر بنی ہوئی ہے جو سکوئر بناوا ہے مربع بناوا ہے اس کے موت نے اس کو گھیراوا اور یہ سائیڈ میں اس کی خواہشات ہیں یہ اس کی اس کی زندگی میں حادثات ہیں اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں شادی ہے غمی ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بہت ان سب کے باوجود وہ ہوتی رہیں گے ہوتی رہیں گے لیکن یہ مستقل اپنی موت کا سفر کر رہا ہے اور کچھ لکیر اس ڈبے سے باہر نکل رہی تھی وہ جو سیدھی لکیر بیچ میں تھی نا اس ڈبے سے باہر نکل رہی تھی اور یہ اس کی خواہشات ہیں یہ اس کی خواہشات ہیں جو اس کی موت کے بعد اس کو اس کو حریص بناتی ہے دنیا کا میں مفہوم پنی زمان میں ارز کر رہا ہوں اس پلین کر رہا ہوں کیونکہ آپ علیہ السلام جو بات کرتے تھے اتنی نپی تولی عربی میں ہوتی تھی کہ وہ بات مکمل ہوتی تھی مجھے سمجھانے کے لئے تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ موت اس کو کٹ آف کرنے والی ہے لیکن اس کی خواہشات اس سے آگے جا رہی ہیں کہ میں زندہ رہ جاؤں گا تو یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا علاقہ موت اس سے پہلے اس کا وجود ختم کر دے گی اس کی زندگی ختم کر دے گی اب اتنا پیارا ایکسپلیریشن ہے بورڈ تو ہے نہیں وہاں پہ چوک تو ہے نہیں وہ زمین پہ نشان بنائے جا رہے ہیں اور صحابہ سارے متوجہ ہیں تو اب جو اچھا ٹیچر ہے اور اچھا باس ہے اچھا والد ہے کبھی کبھی ویجولز کا استعمال کرے گا تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں ویجولز کے بغیر سمجھا ہی نہیں سکتا اگر مجھے اسلامیک اکنامک اسلامیک ون و ون بیسک پہلا ڈوز دینا ہو تو میں پورا ڈائیگرام پہ انحصار کرتا ہوں تب جا کے لوگوں کو وہ چیز اور کلرز کے استعمال بھی کرتا ہوں پھر جا کے وہ لوگوں کو بہت چیزیں دل میں اترتے ہیں اسی طرح سے آپ علیہ السلام اپنی کمیونکیشن میں اپنی ٹیچنگ میں اپنی تدریس میں لوگوں کے جذبات کو بھی لیتے تھے مثال کے طور پہ ایک تو امیجنیشن ہے اس کے ساتھ جذبات ہے مشہور عدیس ہے اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر بہری ہو پارس دفعہ وہ آتے جاتے وہ اس میں گھسل کرے محفوم اپنا ارز کر رہا ہوں تو کیا اس کی جسم پہ محل رہ سکتی ہے اب صحابہ کا تخیل صحابہ کی امیجنیشن وہ نہر بھی نظر آ رہی ہے وہ آدمی گھسل کرتا بھی نظر آ رہا ہے اب کوئی محل نظر نہیں آ رہی اب فرما رہے ہیں کہ یہ صورت سوالی نہیں پانچ دفعہ گھسل کیسے محل بچے گی میں اسی طرح سے پانچ وقت کی نماز اب صحابہ کی صرف ایک یعنی ان کو ایک بات پتہ نہیں چلی بلکہ ان کی امیجنیشن میں وہ بات رچ بس گئی کہ ہاں یا جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایسے یہ کہ ہمیں ایسا کمپلیٹ غسل مل گیا کہ جس پہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہیں رہا ہم بلکل ہمیں بلکل ایک فریش سٹارٹ مل گیا اس طرح سے ایک دفعہ پجڑ میں یعنی خزان کے موسم میں آپ علیہ السلام نے درخ کو ہلایا اس میں تیزی کے ساتھ ویسی اس کے پتے جھڑ رہا تھے تیزی کے ساتھ پتے اور جھڑنے لگیں تم میں سے کون ہے فرمایا کہ مومن کا گناہ جب وہ وضو کرتا ہے ٹھنڈے موسم میں مشقص سے پہ نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ ایسی جھڑتے ہیں جسے اس درخ کے پتے اب کیا ہوا کہ صحابہ جب وضو کریں گے جب صحابہ نماز کے لئے چلیں گے تو ان کو اپنے گناہ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے ان کی طبیعت کیا حصہ بن گیا ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع میں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جہاں پہ لوگ اپنی کچھرہ پھیکتے ہیں کچھرے کا مقام جو ہوتا ہے وہاں پہ گندگی ہے بو آ رہی ہے وہاں پہ ایک مردہ بکری کا بچہ جس پہ گوشت ہے کون کی قیمت لگائے گا صحابہ حیران یا رسول اللہ اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہ لے اس کی قیمت کون دے گا بس جیسے تمہاری نگاہ میں یہ بکری کا بچہ جس سے تمہیں بو بھی آ رہی ہے گن بھی آ رہی ہے تم اس سے تکلیف کا شکار ہو اسی طرح سے اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا سے اتنی کراہت ہے اور دنیا دیکھو دنیا نہ اپنے بچوں کا نام ہے نہ اپنے مال کا نام ہے نہ اپنی دکان کا نام ہے دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دی دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دی دیکھو نا اپنی دکان یہ بھی ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا دار شخص کون ہے وہ جو کعبے کا گر چکا لگا رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ کراچی میں اپنی دکان میں ہے یا وہ شخص جو دکان میں بیٹھا ہے اس کا دل جو ہے وہ کعبے میں ہے کون دنیا دار ہے یعنی میں نے کہا ارس کیا کہ کعبے کی گرد چکر لگا رہا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کعبے سے ہٹکے اپنی دکان میں ہے کراچی میں تو وہ تو دنیا دار ہو گیا اور جو شخص یہاں بیٹھا ہے دکان میں لیکن اس کا دل جو ہے ہر سانس کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے اپنی دکان میں کاروبار بھی کر رہا ہے دیتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ امانتداری سے اس کے احکام بھی پورے کر رہا ہے تو یہ دنیا دار نہیں ہے یہ دکان اس کے دنیا نہیں اس کا دین ہے تو اب یہ چیزیں کس طرح سے بچوں کو بلانا کرنا سیچویشن کے حساب سے کوئی موقع اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں ہم سبق کے یہ پلانٹ تو تھوڑی تھا کہ آپ علیہ السلام آہ سے جا رہے تھے وہاں کسی نے بکری رکھی ہوئی تھی آپ کو تو ایک موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے میں اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہوں کیسے میں ان کو تعلیم دے دوں تو یہ وہ سٹرائٹیجز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے ہم سارے ٹیچرز کو سیکھنے کی ہیں اب ایک دفعہ آپ علیہ السلام میں نے جیسے کہا کچھ سوالات آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں کا امتحان ملیتے تھے شاگردوں کا امتحان ملیتے تھے تو عبی بن قاب کون صحابی جس کے بارے میں فرمایا عبی مجھے قرآن سنا اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے اپنے صحابہ سے قرآن سنا تو تم قرآن سنا یا رسول اللہ آپ کی اوپر قرآن اترائے ہم آپ کو کیا قرآن سنائیں گے ہم نے تو خود آپ سے سنایا نہیں تم سنا اللہ کو حکم تم سنا تو حضرت عبی بن قاب نے پوچھا کیا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ تم عبی سے سنو نہیں تمہارا نام لے اب وہ فرت جذبات سے ان کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کتنی بڑی بات ہے ایک صحابی کے لئے کتنا بڑا عزاز ہے کہ ان کو کہا جائے اللہ کا رسول کہہ رہا ہو اللہ کہہ رہا ہو تو یہ درجہ تھا حضرت عبی بن قاب کا اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں چیف جسٹس تھے مدینہ کے چیف جسٹس تھے اور اللہ کی رسول سے فرماتے تھے جس کو علم حاصل کرنا ہے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے عبی بن قاب سے کر تو ایک دفعہ عبی بن قاب ایسے نہیں پہنچے اللہ کی رسول کے صحبت سے پہنچے تو ایک دفعہ اللہ کی رسول نے امتحان دیا ہاں بھئی میرا بتاؤ کہ سب سے افضل آیت قرآن مجید میں کونسی اللہ اللہ کی رسول بہتر جانے صحابہ اپنا علم جھاڑتے نہیں تھے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساری سے کہتے تھے کہ اللہ اللہ کی رسول ہے نہیں تم بتاؤ اسرار کیا دوسری دفعہ پھر میں یہ حصول میں سمجھتا آیت القرصی ہیں پھر ان کو مبارک بات دی ان کے علم حضرت دوسرا نام جو علم کے لیتے تھے کہ مسئلے جس کو پوچھنے ہیں قضاء حضرت علی کا جہاں نام آتا تھا وہاں حضرت معذبن جبل کا بھی نام آتا تھا ان کو رخصت کر رہے ہیں ان کو یمن بھیج رہے ہیں اب گھوڑے کی ننگے پاؤں ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے اور ان سے سوالات ان کا امتحان بھی جل رہا ہے ہاں مہیاں یہ بتاؤ معاذ یہ بتاؤ کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا ہے لوگ سوال کریں گے تو کہاں سے بتاؤں اللہ کی کتاب سے بتاؤں اچھا اس میں نہ ملے پھر کیا کروگے تو اللہ کی رسول کی سنت اور حدیث سے بتاؤں اچھا اس میں نہ ملے پھر کیا کروگے جو کچھ میں اس کے اس کتاب سے اور جو اللہ کی اللہ کی رسول کی سنت سے جانتا ہوں ان کے حدیث سے جانتا ہوں تو اس میں جو بہترین طور پر اپنے تفقیوں سے اپنی سمجھ سے جو مجھے بات سمجھ میں آئے گی ان کو بتاؤں ہاتھ رکھا ان کے سینے پہ اور کہا کہ تمام تعریف ہیں اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاسد کو ایسی بات دی جس سے اس کا رسول خوش ہو اب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اب یہ سمجھے کہ یہ تو حضرت سعید ان کا حضرت باز کا پوری طبیعت بدل گئی پوری طبیعت کا ایک حصہ بن گیا جو ان کو تشجیح کی گئی جو ان کی حوصلہ افضائی کی گئی تو حوصلہ افضائی بھی اسی طرح سے کہ تمہارا عمد تم کو مبارک ہو حوصلہ افضائی کرنا اس کو خیر کے کلمات کہنا یہ بھی آپ علیہ السلام کا ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جمعیرات کی رات کو اپنا درس دیا کرتا کچھ لوگوں نے ان کی تابعین وغیرہ ان کو کہا کہ ہم آپ سے اور فریکونٹلی سننا چاہتے ہیں آپ کا واز آپ روز واز کیوں نہیں کرتے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا انہیں کہا دیکھو آپ علیہ السلام لوگوں سے بات کرتے تھے ان کی طلب کی مطابق اگر میں تم سے روز مجھے ڈرے گئے ایسا نا کہ تو اکتا جاؤ تو نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ایک خاتون تھی جن کے شہر کا انتقال ہوا تھا کیا ہوا تھا تو وہ بڑا نوہہ کر رہی تھے تو آب علیہ السلام کوئی صبر کی تلقین کرنے کی کوشش کی تو لیکن اس وقت ان پہ جذبات اتنے غالب تھے کہ وہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھے بات کو تو آب علیہ السلام نے اسرار نہیں کیا کہ بھئی سنو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور شاید کسی دوسرے موقع پہ کہا ہو یا بات پہنچا ہی ہو لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا بات نہیں لے رہا تو ضرور نہیں کہ ہم اپنی بات اس پہ اوپر پھینکیں تو آب علیہ السلام دیکھتے تھے کہ اگلا کتنی بات لے رہا ہے یا اگر کوئی اور بات چر رہی ہے تو میں اس کو کیسے متوجہ کروں سوال کے ذریعے سے کروں ایک ایسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے کروں جس سے وہ متوجہ ہو جائے پھر میں اپنی بات کروں تاکہ وہ بات کو قدر سے لے بات کو قدر سے لے اس طرح حضرت علی ایک پرنسپل بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ویسے بتاتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو حضرت عبداللہ بن مسعودی فرماتے تھے کہ اگر تم لوگوں سے ان کی سمجھ سے کہ اوپر کی بات کرو گے تو وہ فتن میں مبتلا ہو جائیں گے اب یہ کیسے اس کا حل نکال ہے کہ تو بہت ساری باتیں تو پتہ نہیں چل رہا فیس بک پہ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کہا کہا انسٹا پہ پتہ نہیں کہا کہا وہ ہر ایک کو اب وہ بعض بات درہ ہائی لیول کی ہے لیکن وہ ایک آم آدمی بھی سن رہا ہے وہاں کیسے کریں اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اب کچھ ڈالوں یوٹیوب پہ وہ صرف چند لوگوں کو صرف علماء کو جائے یہ خاص طبقے کو جائے تو اب زیادہ احتیاط کرنی ہے زیادہ سہل کر کے بات کو بتانا ہے کہ کہیں مس انٹرپریٹ نہ ہو جائے بات اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں سے ان کی اقل کے ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو تو یہ بہت میں نے اہم چیز دیکھی کہ اگر آپ درہ سے ان کی سمجھ ان کی استعداد سے اوپر کی بات کر لیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے وہ مشکل کی میں گرتار ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا بشرو ولا تنفرو اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ترغیب دو لوگوں کو خوشخبری دو ان کو منافرت ان کو تنفر کے شکار نہ کرو ان کو مثال کے طور پر آپ علیہ السلام ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یسو اللہ میں پریشان پشے مان ندامت شکل سے نظر آ رہا ہے جیسے اللہ میں گناہ سے آ رہا ہوں فورن آپ نے کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام آپٹمس تھے کہتے ہیں نا وہ کہے گا یار یہ گلاس جو ہے نا تین چوتھائی خالی ہے یا دو تہائی خالی ہے چھوڑا دو تہائی تو خالی ہے دوسرا کہے گا نہیں ایک تہائی بھڑھاوا ہے تو یہ صرف زاویہ نگاہ ہوتا ہے پرسپیکٹو ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کو جاب دیا کہ تم نیکی کی طرف آ رہے یعنی ایمفسائز کس چیز کو کیا ہے اس چیز کو نہیں کیا کہ تم گناہ سے آ رہے ہو بلکہ اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ تم نیکی کی طرف آ رہے ہو یعنی اللہ کی رسول کے پاس آیا ہے ندامت سے آیا ہے تو توبہ کے لیے آیا ہے تو نیکی کے لیے آیا ہے تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی بھی تعبیر کو اس کا ایک اچھا رنگ دیتے تھے میں بدبخت ہوں کہتے ہیں نہیں تم خوش نصیب ہو تو آپ علیہ السلام ہمیشہ پوزیٹیو سائٹ پک کرتے تھے کیونکہ یہ جو نیگٹیو تھوٹ ہوتی ہے یہ انسان کے اندر سے حوصلہ اس کا نکال دیتی ہے اس کے اندر سے حمد نکال دیتی ہے اس کو صرف ان چیزوں میں الجا دیتی ہے جو منفی ہوتی آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کی توجہ مضبط چیزوں کی ہم نے بچوں کے ساتھ بھی یہ کریں تو آپ علیہ السلام ہم تشجیف فرمایا کرتے تھے حوصلہ افضائی فرمایا کرتے تھے اپنے لوگوں کی اسی طرح سے آپ علیہ السلام لوگوں کے اندر اپنے شاگردوں کے اندر ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نووارد اس وقت داخل ہوتا تھا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ سرکار دو عالم کدھر ہیں دیکھیں آپ علیہ السلام کے ایک ذاتی وجہات بھی تھی آپ علیہ السلام کا ایک ذاتی نور بھی تھا سب چیزیں تھی اس کے باوجود ایک آنے والے کو کیوں پوچھنا پڑھ رہا ہے گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اپنی الگ سے کرسی نہیں ہے اپنا تاج نہیں ہے اپنا تخت نہیں ہے بلکہ لوگوں میں گھلیں ملے بیٹھیں صحابہ ہم ایک دور تعلیم کراتے ہیں گھر پر شمائل ترمیزی کی حدیث آئی کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سامنے باتیں کر لیا کرتے تھے دنیا کی باتیں کر لیا کرتے تھے اچھا فلان ڈش اچھی ہے فلان چیز اچھی ہے آپ علیہ السلام ہمیں منع نہیں کرتے تھے آپ جو مسکرانے کی بات ہوتی تھے مسکراتے تھے لیکن کوئی بات اگر نامناسب ہوتی تھی تو اس کے آپ علیہ السلام کے چہرے کے تغیر سے ہمیں پتت لی جاتا تھا کہ یہ بات آپ پر گناہ گزری اور کبھی آپ عراس فرماتے تھے کبھی چہرے کے تاثرہ تبدیل ہوتے تھے کبھی ہمیں تمبیبی فرما دیتے لیکن ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں بہت زدہ بوجھ ہے ظاہر ہے ان کے سامنے آواز اچھی نہیں کر سکتے تھے عدب کا بہت خیال کرتے تھے لیکن ہم اپنی باتیں کر لیتے تھے ایک دفعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نماز کا وقت آیا آپ علیہ السلام کچھ کھا رہے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ جلی سے آگے بڑھے سب ہر ایک کوئی چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو خوش کریں تو شاگرد بھی ایسے ہونا چاہیے اور استاد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ شاگرد کو خوش کرنا چاہیں آگے بڑے وضو کا پانی پیش کر دیا آگے بڑے وضو کا پانی پیش کر دیا ہٹا اس کو ہٹا یعنی تھوڑا سا مسکراتے تھے پیار سے بات کرتے تھے یہاں تھوڑا سا جھڑکنے کا سنداز تھا ارے ہٹا اس کو یہ کہا لے آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے دل پہ گو جایا کہاں وہ محبوب اور اس سے کوئی جھڑکنا ان کو فکر یہ یہ فکر نہیں ہو کہ انہوں جھڑک دیا تو مجھے میری عزت خراب کر دیا ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ کیا رسول اللہ مجھ سے کچھ دل میں تو لے کے نہیں بیٹھے کہ کچھ میرے سے نراز تو نہیں تو حضرت عمر کے پاس چلے حضرت عمر ایسے سے واقعہ پیش آیا میں تو پریشان ہوں حضرت عمر جو تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے یہ شیخیں نہیں تھے جو بات کر پاتے تھے روڑی بات جو بات کر پاتے تھے گئے رسول اللہ مغیرہ کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ تھوڑا پریشان ہیں ان کے دل میں ڈر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں تو ان کی خلاف ایسی بات تو نہیں ہیں نہیں نہیں میرے دل میں اس کی خلاف خیرخواہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں اس لئے میرے جذبات یوں آئے کیونکہ اگر میں کھانے کے بعد وضو کرتا تو پھر نواقز وضو میں یہی بھی چیز داخل ہو جاتے ہر مسلمان کو اور کھانے کے بعد وضو کرنا پڑتا اس لئے میں نے اس سے جو مجھے آیا کہ میں اس امت میں مشقت ہوگی اس لئے میں نے ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا ورنہ میرے پاس مغیرہ کے لئے سوائے خیرخواہی کے کچھ نہیں اب یہ سوچیں آپ کے شاگرد استاد کا تعلق ایسا ہے کہ دل ایسے صاف ہیں دل میں صرف خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ علیہ السلام شاگردوں کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں ان کے لئے تعجد میں بھی اٹھ رہے ہیں ان کی خیرخواہی کے لئے نام لے لے کے دعائیں کر رہے ہیں ان کی خیرخواہی چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے طرز عمل بھی ایسا ہے کہ صرف محبت اخلاق آنے اخلاق کریمہ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی بنیاد پر وہ تبدیلی آ رہی ہے ہم نے شروع میں یہی سوال اٹھایا تھا نا کہ ہم کیوں محصر نہیں ہیں بطور ٹیچر بطور والد بطور والدہ بطور باس ہم کیوں نہیں تبدیل لاسکتے اپنے بچوں کے سوال تو اگر ہم تجزیہ کریں شروع سے تو جو باتیں ابھی آئی ہیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو روز برہ کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ واقعتاً اس پر عمل کر رہے ہیں پہلی بات اب میں ریکیپ کر رہا ہوں کیونکہ باتیں اور بہت ساری ہیں اگر میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ باتیں زیادہ رسخ کے ساتھ ہمارے عمل میں آ جائیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے ہم نئینی باتیں سیکھیں اور اس پہ ہمارا عمل نہ ہو پہلی بات جو آئیس برگ پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ کیریکٹر وہ نہیں ہے تو شاگرد وہ بات نہیں لیں گے ہم بار بار جب بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر کا کیریکٹر دیکھ رہے ہیں کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے لہجہ نرم ہے نہیں ہے مجھے اکوموڈیٹ کر رہا ہے اب ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی اور اکوموڈیٹ کرنا سٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنا سٹوڈنٹ آیا ہے اور میں اس کو بھگا دوں اور سٹوڈنٹ آیا ہے میں کہتا ہوں نہیں ہاں بیٹ جاؤ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں اب وہ سٹوڈنٹ ایک تو اس کی استعداد بڑھ جائے گی اس سبجک سے محبت کرنے لگ جائے گا وہ ہمیشہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا وہ آپ سے محبت بھی کرے گا آپ کی اسپیک بھی کرے گا تو حضرت ابو رفاہ عدوی بالکل انجان صحابی کسی اور قبیلے سے آئے آپ علیہ السلام میں ممبر پر خدبہ دے رہے ہیں بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں لوگ بیٹھے خدبہ دے رہے ہیں آپ میں سے کوئی اٹھ کے آئے وہ مجھے انٹرپٹ کرے تو لا محال میں کہوں گا بھائی کیا ہو گیا ہے تھوڑا سے صبر کرلو نا صدق جائے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے آپ علیہ السلام اٹھے کہنے لگے ابو رفاہ عدوی فرماتے ہیں کہ ممبر سے اترے ان کے لئے کرسی لائے گئی جس کے پائے لوہے کے تھے وہ رکھی گئی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے ہمارے سوالات کے جاب دیئے اور ہماری چیزوں کو بتایا اس کے بعد پھر ممبر پہ چلے گئے دوبارہ خطبہ وہیں سے جروع کر ایک بدوی نے آپ علیہ السلام کا رستے میں اٹھ کر نکیل پکڑ لیا یا رسول اللہ میرے سوال کا جواب دے مجھے وہ بتائیں جو چیز مجھے اب اس کے اوپر غلبہ تھا اس کا ایک جذبہ تھا مجھے وہ چیز بتائیں جو مجھے جہنم سے دور کر دے جنت کے قریب کر دے میرے جیسے آپ نے دوں گے میاں تم کیا کر رہے ہو مجھے روکنے والے ہیں مجھے آگے جانا ہے تم کون ہو یار تمہیں عدب نہیں سکھاتے ہوں ماباپ نے صدقے جائیں آپ علیہ السلام کے آپ صحابہ کی طرف مردے ہیں کہتے ہیں دیکھو وفقہ کیا توفیق دی گئی اس کو حدیعہ ایک روایت میں آتا ہے حدیعہ روایت میں ہے وفقہ اور دیکھو اس کو کیسی توفیق دی گئی دیکھو اس کو کیسے ہدایت دی گئی کیسے سوال پوچھا اس نے اور پھر فرماتے ہیں کہ تم یعنی اس کے بعد اس کو عملا ترغیب دیتے ہیں کہ تم شکشرک نہ کرو نمازیں پڑھو صلح رحمی کرو زکاة دو یہ وہ چیزیں جو تمہیں تو اب میری اونٹ کی نکیل چھوڑ دو آخر میں فرماتے ہیں کہ اب اس کی اونٹ کی نکیل چھوڑ دو کیونکہ آگے کام بھی جانا نا مطلب تھوڑی دیر لیکن اس کو تیس سیکنڈ میں فارق کیا یا ایک منٹ میں فارق کیا میں اس کی تسلی بھی کر دی ایک صحابی آئے ایک صحاب آئے محمد میں آپ سے سوال کروں گا میں ذرا سخت طریقے سے سوال کروں گا یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا بھیجا مجھے رسول بنا کے بھیجا میں گواہی دیتا ہوں اور کیا اللہ نے آپ کو پانچ نمازوں کے ساتھ بھیجا کہ پانچ نماز مسلمان بھیجا پورا پانچ اور کان تک گئے اور بڑے یعنی افینسیف طریقے سوال کی یعنی اللہ کے رسول صاحب کا جو درجہ ہے جو ہے عدب نہیں تھا وہ ان کی بات میں یعنی سٹریٹ سوال کی اللہ کے رسول نے بلکل حلم سے محبت سے ایک سوال کا جاب ایک یہ بات آئی تھی کہ بعض اوقات جب سوال کیا جاتا تھا تو اس سے آپ صاحب ضرور نہیں کہ سوال کا جاب دیں آپ اس کو گائیڈ کرتے تھے ایک صحابی آئے اچھا یہ صحابہ جو تھے نا بڑے عدب والے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بہت سی چیز ہمارے دل میں ہوتے ہیں ہم پوچھ نہیں پاتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے یہ عربی بددو یہ دیہاتی آ جائے کوئی کوئی دیہاتی سے ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے نا کہ وہ کوئی بہت زیادہ بددو جو ہے بددو ہوتا ہے تو وہ سوال کر لے اور ہمارے سوال کے جاب میں ایک بددو آیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اب آپ علیہ السلام علیہ السلام جب ایک سوال سامنے آیا تو اس سے بہتر سوال میاں کیا تیاری کی ہے جو قیامت کا اتنا انتظار ہے یہ بتاؤ کہ کیا تیاری کی ہے تو تیاری بھی ہے اب ایک ایسی چیز کی طرف جو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی جو تمہارے کنٹرول میں ہے تمہارے قابو میں ہے بھائی تیاری بتاؤ نا کیا کی ہے تم نے تو اب وہ بددو بھی صحابی بددو یا رسول اللہ تیاری تو ایسی کوئی خاص نہیں ہے یعنی اللہ کی اور آپ کی محبت ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگا ہوئے ہوئے صحابہ تو یوں کر کے ایک دوسری کو دیکھنا لگے اور مسکرہات ہیں چار طرف پھیل گئیں اور کہنے لگے کہ ایسی حدیث ہم نے ہمیں ایسا دل میں ہمیں ایسی خوشی محسوس ہوئی حضرت عبداللہ بن وسود علاق حضرت عبداللہ ایسی جیسے ایک دوسری کو مبارک بات دے رہے ہوں کیوں کیونکہ باقی چیزیں تو ان کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں سبجیکٹ میں اس مضمون میں ہمارے سو میں سے سو آئیں گے یا پتہ نہیں سو میں سے تیتیس آئیں گے لیکن اس مضمون میں محبت میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے دل کا حال جانتا ہیں کہ ہم اپنی جانے اپنی سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول پر نشاور کر نکلے ہر وقت تیار کیسے سمجھایا کیسے بات دل میں اتری تو پہلی بات کہ وہ کیرٹر وہ کردار پھر شاگردوں سے تعلق ان کی تشجیح مرہبن بکم خوش قبری ہے تمہارے لئے طالب علم کے لئے اس کی حدیثیں سنائیں ان کے ساتھ تعلق جڑا حضرت عمر بن العاص ابھی مسلمانوں کے خلاف سازشن کر رہے تھے ابھی ایک غزوہ میں مسلمان ہوئے غزوہ تو سلاسل میں بھیجا گیا وہاں ان کی حکم وہ تھی ان کی قیادت میں بھیجا گیا واپس آئے ان کے خلاف شکایت آئی یہ انہوں نے تو رات میں ان کو غزوہ کی حاجت ہوئی صبح انہوں نے بغیر غزوہ کیے بغیر وضو کیے نماز ہمیں پڑھا دی فاتح مصر عمر بن العاص انہیں کہا کیا کیا بھئی تم نے وہ رات میں تمہیں غزوہ کیا تم نے نماز پڑھا دی لوگ یا رسول اللہ وہ تو اتنی سردی تھی صبح میں غزوہ کرتا تو میں حلاق ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں اپنے نفس کو حلاق مت کرو اپنے آپ کو حلاق مت کرو تعالیٰ علیہ السلام کہ چہرے پہ اور میں نے تیمم کیا ہوتا ہے ہم ان سے نماز پڑھا دی غزوہ کی نیت سے تیمم کیا ہوتا ہے تعالیٰ علیہ السلام کہ چہرے پہ ایک مسکرہات آگئی یعنی وہ انڈوسمنٹ بھی تھی کہ صحیح فیصلہ کیا اور ان کے سٹائل پہ مسکرہات آگئی تو اتنی حمد ہوئی کہ حضرت عمر بن آس پوچھنے لگے کہ رسول اللہ آپ یہ بتائیں نا آپ سبسطہ مسئلہ محبت کرتے ہیں ارے بھئی ابو بکر زندہ علی زندہ فاطمہ زندہ عائشہ زندہ بھئی بھئی تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تم خازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف ساری اور ابھی تم مسلمان ہوئے تمہیں دل میں کیسے بات آئے تو ایک ایک شخص اپنی جگہ پہ تو وہ محبت وہ تعلق اپنے شاگردوں سے اپنے بچوں سے اپنے ماتحتوں سے تب وہ آپ کو بڑا بنا کے آپ کی بات لیں اسی طرح سے لوگوں سے مسکرانا ان سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا وہ واقعہ آپ سکوچیں نا سائیکلوجیکل سیفٹی ہم پڑھاتے ہیں اپنے مینجرز کو اپنے لیڈرز کو تو آج امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی مولی صاحب کے پاس کوئی آئے اور ایک لڑکا ہو اور ٹینیجر ہو کہ مجھے زنا کی اجاز دے دیں مجھے فورنیکیشن کی اجاز دے دیں اور اللہ کا رسول آگے سے کیا کہہ رہے ہیں تو تم چاہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ محرم نشتوں کو بتا کے تو یہ دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے پھر ایک دعا پڑھنا ہے اس کے سینر پر ہاتھ رہے ہیں اور وہ صحابی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان صحابی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے دل میں کبھی اس کی طرف دھیان توجہ بھی نہیں کہی اب سائیکلوجیکل سیفٹی کا عالم یہ دیکھیں کہ ایک ٹینیجر آکے اتنا بے تکہ سوال ایسی منصب سے ایسی ہستی سے کر رہا کیا کہہ رہا ہے وہ تو حدود قائم کرنے کے لیے آئے زنا کے لیے یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن کیا جواب ہیں کیا سائیکلوجیکل سیفٹی ہے وہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں بددو صحابی مسجد نبی میں جیسے وہاں پہ سہرہ میں چلے گئے سائیڈ میں شروع ہو گئے وہی مسجد نبی میں شروع ہو گئے آپ وہ صحابہ تو بالکل چیخ نہ لگے خاموش خاموش let him finish let him finish اس کو ختم کرنے دو اب مسجد نبی وہ کیے جا رہا ہے صحابہ خاموش اللہ کی رسول خاموش پھر بعد میں اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ مسجد ہے ایک اور صحابی ہیں اس معاویہ بن حکم سلمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز علیہ السلام کی ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں کسی نے چھیک ماری میں نے کہا یا رحمت اللہ سارے صحابی دردر دیکھ رہے ہیں گھور رہے ہیں نماز میں کیوں کر کے احساس ہوا اور پھر میں نے کچھ اور بولا میں نے کہا بھائی تم مجھے ایسی تیڑی تیڑی نظروں سے کیوں گھور رہے ہو تو صحابہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ نماز کیونکہ اس وقت حکم آ چکا تھا نماز میں خاموش ہو اس سے پہلے نہیں تھا تو بڑے پریشان تو کہنے لگے کہ نماز ختم ہوئی آب علیہ السلام ہم نے مجھے بھلایا بھلاانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں میرے ماباب قربان نہ آپ نے مجھے مارا نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ آپ نے مجھے بھرا بھلا کہا صرف پیار سے سمجھایا کہ اب نماز میں بولنا منا نماز جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کی تعریف کے لیے ہے اللہ کی تکبیر کے لیے ہے اللہ کی بڑائی کے لیے ہے دعاوں کے لیے اب یہ سٹائل کہا اتنی اموشنل انٹیلیجنس کہاں کہ میں اپنے مانا تھنوی کہتے ہیں کہ اپنے بچے پر غصہ بھی آئے نا تو کبھی بھی غصے میں اس پر تنبیہ نہ کرو نہ ڈانٹو بلکہ عداء بتائے کہ جب یعنی غصہ ہو بچے کی تنبیہ کرنی ہو تو ٹھنڈا کرو غصے کو جا وضو کرو صلات الحجرت پڑھو اب جا کر اس کی تنبیہ کرو اب ہم کہاں کرتے ہیں تمام ہمیں احران ہے کہ بھئی احرانی ہے کہ بچے ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں نہ اس سے دوستی لگائے نہ تعلق بنائے نہ اس کے جذبات کو لیا نہ اس سے کنیکشن اسٹیبلش کیا اور جب غصہ چاہا اس کو اوپر نکال دیا جب چاہا اس کو ڈانٹ دیا جھڑک دیا تو ظاہر ہے کہ یہ تو نبی طریقہ تدریس نہیں ہے سو یہ ہم نے ساری چیزیں سیکھیں اور پھر آپ کا سوال کرنے کا انداز پھر آپ کو بات کرنے کا انداز جذبات کو انوالف کرنے کا انداز اب ایک میں ایک دفعہ کچھ ٹینیجرز سے بات کر رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کیاب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو چاہے کہ صحابہ سے بات کر رہے ہیں نا عرب کے صحابہ سے بات کر رہے ہیں تم میں سے چاہے عقیق اور بتھا کے بزار میں جائے اور دو اوٹنیاں بغیر کسی صلح رحمی کے بغیر کسی حقوق کی پامالی کے وہ لے کر آ جائے اچھا صحابہ کے نزدیک کی سرخ اوٹنیاں بہت بڑی ایسٹ ہوتے تھے بہت بڑا ایسٹ ہوتے تھے اب میں اگر ٹینیجرز کو خطاب کر رہا ہوں تو میں ان کو یہ آج کل ٹینیجرز کو سرخ اوٹنیاں کیا پتا ہے تو میں سے کون ہے جو جائے شو روم سے جا کے ان کو عقیق کو بتا کا کیا پتا ہے شو روم سے جائے اور وہ وہاں سے مرسیڈیز نکال لے وہاں سے لینڈ فروزہ نکال لے نہ اس پہ ایفائر کٹے نہ اس کے خلاف وہ نہ اس سے پیسے لے جائے وہاں سے نکال کے لے آئے اور اپنی ڈرائف کر لے اپنی بنا لے اب بچوں کی آنکھیں بچے تو یہ گاڑیوں یہ لڑکے جو ہیں کم ایچ پہ تو گاڑیاں تو ان کے لیے پہنچے بھی آ دیں گاڑیاں سے بڑا افسر ہوتے تھے ہر گاڑی کا شیپ پتا ہوتا تھا موڈل پتا ہوتا تھا نئی موڈل کے انتظار ہوتا تھا تو اب وہ لڑکے کی نفسیات سمجھ کے ہم نے اس کو یہ مخاطب کیا اب اگلی بات کر دی جو آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ بھئی وہ دو آیات کا پڑھنا مسجد میں جا کے تین آیات کا تین سرخ موٹنیوں سے بہتر ہے چار کچھ تو مفہوم بتا رہا ہوں لیکن ہمیں اس آپ سے اس سٹائل کو اپنے بچوں میں تو جذبات کو ان کے اچھے جذبات کو ان کی بکری کے بچے کی مثال تھی جو مردار تھا دنیا سے اٹیچ کیا پھر ویجول طریقے سے کیسے سمجھاتے تھے میں نے بھی ٹیچنگ کریئر میں اس کو بہت زیادہ افیکٹیو محسوس کیا کہ ویجول ڈائگرام سے بہت مشکل چیزیں بھی کمپلیکس چیزیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں پھر ساتھ ساتھ اس کا احتمام کیا کہ جو اہم چیزیں ان کو ریپیٹ کیا اچھا سوال تو اتنا پاورفل چیز ہے خسط سوال نصف العلم یعنی اچھا سوال آدھائلم ہے اس سے تو لیکچر سے بہت زیادہ مفید ہے یہاں تو چلو ہمارا ایک سٹائل الگ ہے فارمیٹ الگ ہے لیکن اگر مجھے جیسے میں کلاس میں بہت کم ہوتا ہے کہ میں لیکچر دوں میں سوال جا بھی کرتا ہوں زیادہ انگیج کرتا ہوں اس سے وہ اگلے سوال پہ جاتی ہے اور وہ بچہ جو ہے اسی وقت اس کا تھوٹ پراسس بنتا جاتی ہے کہ آدھی بات سونے آدھی بات نہ سونے آدھی بات پکڑے آدھی بات نہ پکڑے لیکن کلاس کے اندر اگر میں آپ سے سوال جواب کروں تو آپ کہیں گے یار میں سب کے سامنے جب ڈاکٹر جشان اسپورٹ پر ڈال کے مجھ سے سوال کریں گے تو میں جیسے جواب نہیں آگے تو چرمندگی ہوگی نا تو آپ کہیں گے یار یہ ساری بات ان کی سننی ہے اور جواب بھی دینا ہے تو اس وقت ظاہر لرننگ کا بات سوال امتحان کیلئے ہوتا تھا بات سوال رینفورسمنٹ کیلئے ہوتا تھا بات سوال جو ہوتا تھا وہ متوجہ کرنے کیلئے ہوتا تھا بات سوال جو ہوتا تھا تھوٹ پروسس کو فلپ کرنے کیلئے تھا یہ ساری چیزیں ہم جب پڑھیں گے سمجھیں گے سوچیں گے اس کو ڈپلائے کر سکتے ہیں رسول المعلم ایک بہت زبدست کتاب ہے اس سے میں نے ڈروبی کیا اس سے بہت کچھ سیکھا بیس پہ اپنے کچھ ورکشاپس بھی ڈیزائن کی اسی بیسس پہ اس کو دیکھیں اپنے مطالعے میں لے کر آئے انشاءاللہ اور اس پہ اور کتابیں بھی لکھی گئے تربیت پہ بھی ان کو اپنے مطالعے میں لے کر آئے یہ سیشن اسٹری بھی ضروری تھا کہ جب ہم آپ علیہ السلام کی مسلمانوں کی تعلیم نظام پہ بات کر رہے ہیں ایسن سی تک لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا انداز تدریس و تعلیم تھا کیا اس کو ہم مرکز بنائیں اس کو کلاس روم کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی ورک پلیس کے اندر اس سٹائل آف کمیونیکیشن کو اس سٹائل آف ٹیچنگ کو انشاءاللہ لے کر آئیں یہ بہت افیکٹیو ہوگا ہم اپنی نسلوں سے کنیکٹ بھی ہوں گے اور ان کو وہ وزڈم وہ ٹیڈیشنل وزڈم جو ہمیں آپ علیہ السلام سے صحابہ سے تابعین سے تابعین سے چودہ سال کی نسلوں سے جو ملا ہے وہ ہم انشاءاللہ پاس ہم کر سکتے ہیں آخر دوانا الحمدللہ جزاکم اللہ ڈاکٹر دریشان عمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انتہائی انتہائی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے میں آپ تمام حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں آج کے درس کے حوالے سے آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ایک منفرد نویت کا درس تھا وہ یوں کہ ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں درس قرآن و حدیث کی آج کل ملک میں یقصہ نظام تعلیم سیریز اور آج کا ہمارا یہ درس قرآن و حدیث جو ہے وہ اس سلسلے کی چوتھی نشست تھی ملک میں یقصہ نظام تعلیم سیریز کی کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں کئی نظام ہائے تعلیم مروج ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ بہت سارے بہت سارے افکار کے مالک ہو جاتے ہیں ان نظام ہائے تعلیم سے گریجوئیٹ یا پوسٹ گریجوئیٹ ہونے کے بعد تو ہماری کوشش یہ ہے اور ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس وقت ملک میں یقصہ نظام تعلیم ہو تاکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے انتشار افکر نہ ہو تو میں دوبارہ سے ارز کر دیتا ہوں کہ ہماری یہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں چار جو نشستے ہوئی ہیں وہ کن کن موضوعات پر ہوئی اور آئندہ کے لئے ڈاکٹر صاحب کا کیاب دورہ میں کس موضوع پر بات کریں گے وہ خود ہی بتائیں گے پہلی نشست ہماری ہوئی تھی اس کا موضوع تھا اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولا کی تعلیمی درسگاہیں اس کے بعد دوسری نشست بھی اسی موضوع پر ہوئی تھی اور وہ اس موضوع کی نشست نمبر دو تھی اس کے بعد تیسری نشست ہوئی تھی قرون بستہ قرون بستہ میں مسلمانوں کا تابناک نظام تعلیم ایک تاریخی اور اصری تجزیہ صحیح اس کے بعد آج کی نشست ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت یہ سیریز جاری رہے گی اور ہم ڈاکٹر صاحب اس کے منطقی انجام تک آئندہ کچھ نشستوں میں پہنچائیں گے کہ ابھی یہ سلسلہ سمجھانے کا جاری وساری ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں نظام تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایت دی اور اس کی روشنی میں ہم اپنے ملک میں کونسا نظام تعلیم اور کس طریقے سے نظام تعلیم کو نافذ کرے تو ڈوکس آب سے میں پوچھوں گا کہ آج کا درس فران و حدیث ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت آگے آپ کے ذہن میں کس طریقے سے پلیننگ ہے یہ جتنے بھی حضرات یہاں جائیں یہ بہت زیادہ کتاب سکھنے ایک چیز کتاب ہو آگے ساس ہی چیز مجھے شکر سکھتے ہیں اس سکھتے ہیں آگے کی خدا سکھتے ہیں ہم نے اس تعلیم پہتے ہیں تربیر میں مجھے سکھتے ہیں ایک سکھتے ہیں سکھتے ہیں کہ تربیر کیسے دی کہ یہ نمستہ کے بار جو میں پاس اس اپورٹمنٹ کا کالی نظام ہوں سکتہ لئے کہ یہاں پہ امریز آگا ہے اگر وہ کو منتظر نہیں کہ کالی نظام ہے وہ ہماری اپنی بھائی جو جو کلڑا کالی نظام تحضہ ہو دو یعنی سپورٹمنٹ کا کچھ طرح کا کالی نظام ہے اس پہ بھی یہاں دہنا چاہیے بھی کہ وہاں پر کلی دلیاں بھی اور ایک یعنی ایک مسلمان آلنھ بھی ایک کالی نظام سے بھی گیا اس پہ بڑی انسان ہیں کہ کوش کوش دورا چاہیے میں سے ہم کچھ اتائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث 11 اوگست اتوار 11 اوگست تو منعقت ہوگا اس کے علاوہ آج کے درس قرآن و حدیث کے بارے میں عرض کروں کہ انشاءاللہ جو ہمارا آج کا درس قرآن و حدیث سوشل میڈیا پر نشر کر دیا جائے گا آج رات کو آٹھ بجے فیس بک کا جو پیج ہے قرآن کورسز کا اور جی ٹی آر میڈیا پر اس پر نشر کیا جائے گا اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی نشر کیا جائے گا ہمارا جو پچھلے ماہ کا جو درس قرآن و حدیث جو ہوا تھا اور مفتی رشید احمد خرشید صاحب اس میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ جو درس قرآن و حدیث دیا تھا تو اس کو تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فیس بک پر سنا تو انشاءاللہ اس سے پہلے والا جو مفتی رشید صاحب جو درس قرآن و حدیث ہوا تھا اس کو تقریباً 9 لاکھ لوگوں نے سنا تھا اور دیکھا تھا تو فیس بک اور سوشل میڈیا سے ہم بہت بڑا فائدہ اٹھائی ہوں سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کا اردودان طبقہ جو ہے ہمارے دروس کو دیکھتا اور سنتا ہے تو انشاءاللہ دوسری مرتبہ ڈاک صاحب کی یہ گفتگو جن حضرات کو بھی خواتین کو سننی ہو یا دیکھنی ہو تو وہ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے جو القرآن کورسز کا پیج ہے یا جو ہے جی ٹی آر میڈیا کا پیج ہے اس پر دیکھ اور سن سکتے ہیں اس کے علاوہ میری عرض کچھ دعاوں کے لیے بھی ہے وہ یہ کہ کچھ بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے زبیدہ مزمل کے لیے دعا کرنی ہے بیچاری نوزائدہ بچی ہے اور بیمار ہے ڈاکٹر صدیق مارفانی ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے محمود زکریہ صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بیماری کے باوجود آئے ہوئے ہیں ان کو چکن بھونیاں ہوا ہوا ہے لیکن الحمدللہ اس کے باوجود آج کے درس میں بشریق ہیں ایک اور ہمارے دوست ہیں شیبان توفیق ان کی اہلیہ جو ہے شدید بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور کچھ وفاتیں بھی ہوئی ہیں ہماری جو زیب النساء ہیں ان کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا کرنی ہے ان کی مغفرت کے لیے صدیق صاحب کے والد ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے زہرہ مون ان کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے میرے کزن عبدالجبار موطی ان کی وفات ہوئی ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مرد اور خواتین ان کی یہاں بھی کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے ان کے یہاں بھی کچھ وفایات ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے آسانی کے لیے جو ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں ان کو نصرت واللہ تعالی کی اس کے لیے دعا کرنی ہے ہمارے ملک کے سیاسی استحکام کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے میں ڈاک صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ دعا کرنی ہے محبت عطا فرمائے خاص طور پر نا یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمارے گھر والوں کو یا اللہ تمام مسلمین مسلمات مومنین ممنات پہ دنیا راہت کے تمام بھلاعیاں افور آفیت مکمل کامیابی عوض فلاہ نجات اتا فرمائے کامل ایمان کامل اقلاص کامل تقویٰ اتا فرمائے کامل اپنے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کامل اتباع کامل محبت عطا فرما یا اللہ فضل عطا فرما اپنا کامل فضل کامل رحمت کامل برکات کامل برکتیں کامل نسرتیں کامل فتوحات اور یا اللہ کامل انوارات نور کامل شفا کامل صحت عطا فرما جن لوگوں کے یا اللہ بیماروں کے یا اللہ نام لیے گئے یا اللہ سب کو یا اللہ شفائے آجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ کامل عطا فرما یا اللہ اپنے خضر اپنے کرم سے یا اللہ جتنی اموات المومنین ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ درجات اتا فرمایا یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا یا اللہ اس کو عمل میں لانے کی توفیق تا فرما اور صحیح جانب ہماری رحمہ فرمایا یا اللہ ہمیں ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دیا جیسے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز میں جب ان کو راستہ دیا جاتا تھے دو راستے دیا جاتے تو آسان راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا اللہ ہماری لیے بھی آسانیہ فرمایا اور قبول فرمایا اللہ ہماری اس ٹوٹی پوٹی کاوشوں کو یا اللہ ہمارے اخلاص کو مکمل فرمایا یا اللہ یا اللہ کسی اور کے لیے ہم کچھ نہ کریں یا اللہ صفح آپ کے لیے کریں یا اللہ اپنی یاد کے حصہ دے کہ ایسی یاد ہو اور ایسا آپ کی طرف توجہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی ہم ہر سانس کے ساتھ اور ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کو یاد کرنے والے بارے ہیں یا اللہ اپنے فضل فرمائے یا اللہ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرمائے یا اللہ ہمیں کامل مغفرت اور ہماری کامل یا اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائے صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد علیہ صحابہ اچمین برہ پلسطین پر بھی ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے بڑا حملہ ہوائے اللہ تعالی ان کی قدم جمعائے اور ان کی حفاظت فرمائے ان کی نسرتیں عطا فرمائے ان کی فضوحات دی صلی اللہ صلی اللہ آخر دوان آپ کے لکھائے